اعمال میں دکانے پیچنے کا پلان آ جاتا ہے ہزار رو کمپنیاں کھل چکی ہیں گلی گلی کے اندر پر کوئی کمپنی انڈین کمپنی انڈیا کے نمبر پر نہیں ہے اتنی کمپنیاں کھلنے کے بعد آپ کو پتا ہوگا ہندوستان لیورد تک نیٹورک مارکٹنگ میں آیا تھا ایویانس کے نام سے بعد میں ایچیویل نیٹورک کیا ڈابر اس انڈسٹری میں آ چکا ہے اس کے بعد سہارا نے دو یا تین باری نیٹورک مارکٹنگ میں آنے کی کوشش کی اتنا پیسہ ہونے کے بعد جود وہ اس انڈسٹری میں سکھل نہیں ہو سکے کیوں کیونکہ اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کا دل ساتھ ہونا چاہیے اسی سوچ کے ساتھ ہم نے آگ سترہ سال سے اوپر ہو گئے دل رات ہم کام کرتے ہیں ساتھ اور دل کیوں کیونکہ ہمارا ویشن صرف ایک ہے وہ بھی یہی ہے کہ to help people live a life of economic independence and that too on their own terms کہ لوگ زندگی جیئیں اپنی آرکھک ازادی کے ساتھ وہ بھی اپنی شرط ہوں کل میں ایک پروگرام میں تھا شبنگو سوامی جی نے کیا تھا لیلا میں کرکر ڈومہ کے پاس وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ ایسے سے لوگ جو سٹیٹ پہ گھڑے تھے جن کے پاس لکشری کارز آج کے دن پہ لے چکے ہیں جب پہلی بار یہ اپنی کہانی سنا رہے تھے کیونکہ میں پہلی باری سن رہا تھا آج کے دن پہ اتنا وقت نہیں ملتا ہر ایویٹ میں جانے کا تو پتہ جلا کسی کے پادر سیکیورٹی گارڈ تھے کوئی بجپن سے ازباریں پھینک رہا تھا تاکہ وہ پڑھ کے آنے بڑھ سکے اور آج کے دن پہ وہ لاکھوں روپے کی آمدنی پا رہے ہیں اور گھر اپنے خرید چکے ہیں یہی ہمارا مقصد تھا اور اسی مقصد کے اوپا ہم کام کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے کوبیٹ رہا؟ مجھے ایک بار بتاؤ پوری دنیا بن تھی؟ ہائے نا؟ سارے دفتر بند سے سرکاریں بند تھی، ایرو بلین نہیں اڑھ رہے تھے، ٹرین نہیں چل رہی تھی، سڑک پہ گتے تک نہیں نکل رہی تھے ٹھیک؟ ٹھیک؟ پر آپ کا پی آؤٹ کبھی ایک دن میں ڈیلے ہوا؟ ٹھیک؟ 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 اس کے پیچھے آپ سوچ سوچ سکتے ہیں؟ ٹھیک؟ اس کے پیچھے پوری کمپنی نے کتنا کام کیا ہوگا؟ ٹھیک؟ 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 موسیقی